بسم اللہ الرحمن الرحیم صفت ہے لہٰذا ان کے فوائد اور خاص بھی مختلف ہیں تو معزز دوستو ہم یہاں اسمائے حسنہ میں سے ایک اسم مبارک کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کا ورد انسانوں کو مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارہ دینا سکتا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ اور فیس بک پر شیئر کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے اردو میک کے پیارے دوستو آج ہم جس اسم مبارک کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا وہاب حق تعالیٰ کا سولوان صفاتی نام یا وہاب یہ اسم جمالی ہے اور اس کے عداد چودہ ہیں یہ اسم مبارک وہب اور حبہ سے مشتق ہے اور اس کے معنی بخشنے اور آتا کرنے کے آتے ہیں ایسی بخشش اور آتا کہ جس کے پیچھے کوئی غرص نہ ہو کوئی مقصد نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرص سے آتا کرتے ہیں اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتن یا وہابو کہلانے کا حق دار ہے اس اسم مبارک سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان اور مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے درے خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائیں گے اور اسے کبھی کسی کا بھی محتاج نہ ہونا دیں علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں چاشت کی نماز کا وقت تقریباً نو یا دس بیرے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی نماز کے آخری سجدے میں چالیس مرتبہ یا وحابو یا وحابو پڑھے اور اگر اس عمل کی پابندی کسی نے چالیس دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو دور فرما دیں گے مختصر مگر پر اثر عمل ہے چالیس دن میں اللہ رب العزت فقر و فاقہ کو دور فرما دیں گے اور دوسرا عمل اکابلین نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی وحابو کا تین سو مرتبہ ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دیں گے اور اسے اتنا آتا فرمائیں گے کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا یہ بھی فجر کی نماز کے بعد صرف تین سو مرتبہ یا وحابو کا ورد مختصر سا عمل ہے یہ بھی بہت ہی پر اثر ہے آپ اس کو بھی اپنے معمول میں شامل کریں گے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کشادہ کر دیں گے اور اسے اتنا آتا کریں گے سمیٹا نہ جائے اور تیسرا عمل ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد یعنی آدھی رات کے بعد اپنے گھر کے سہن میں کھڑے ہو کر تین سو مرتبہ یا وحابو یا وحابو پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص دن میں دس بجے وضو کر کہ قبلہ روح کھڑے ہو کر سورہ علق جو پار نمبر تیس میں ہے اس کی آخری آیت ہے جو آیت سجدہ ہے وَسْجُودْ وَقْتَرِب اب آپ نے یہ سن لی اور میں نے پڑھ لی یہ آپ پر بھی سجدہ واجب ہو گیا اور مجھ پر بھی تو آپ بھی یہ آیت سننے کے بعد ایک مرتبہ سجدہ ضرور کر لیجئے گا تو یہ سورہ علق کی آیت پڑھ کر پھر فوراں سجدے میں چلا جائے تو تین مرتبہ تصویر پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا تو کچھ ہی دنوں میں اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گے طریقہ اس کا دوبارہ سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص دن میں دس وجہ وضو کر کے قبلہ روح کھڑے ہو کر سورہ علق کی یہ آیت جو آپ کو بتائی پڑھ کر پھر فوراں سجدے میں چلا جائے اور تین مرتبہ تصویر پڑھنے کے بعد سات مرتبہ یا بہابو پڑھے تو کچھ ہی دنوں میں اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گے اور اکابلین کا معمول تھا کہ جب انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد وضو کر کے تین سجدے کرتے پھر ہاتھ اٹھا کر ایک سو مرتبہ یا وہابو یا وہابو پڑھا کرتے تھے تو تین روز کے اس عامل سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری فرما دیتے تھے تو آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نفعی پہنچائے گا جناب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ غریب آدمی اگر دن کو دس وجہ وضو کرے پھر چار مکات نماز بنیت قضائے حاجت ادا کرے اور نماز سے فراغت کے بعد سجدے میں جائے اور ایک سو چار مرتبہ یا وہابو پڑھے تو ہر مہینے یہ سات مرتبہ عمل کر لیا کرے تو چند ماہ کے اندر اندر اس قدر رزق ملے گا کہ عقل خود حیران رہ جائے اور منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات کی اور پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے پروردگار تجھ سے کس وسیلہ سے مانگو تاکہ میری ہر دعا قبول ہو جواب ملا اس نام کا وسیلہ اختیار کر جس کے ذریعے مانگنے والے کو ہم بے حساب آتا کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام تھے تو اس پر حق تعالیٰ نے اپنا نام یا وہابو بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب یہ نام واضح ہوا تو آپ نے یا وہابو اس کا فرد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جن و انس کی بادشاہت آتا کی گئی اور ایسے ہی اگر چاشت کے نفلوں کی آخری سجدے میں اس اسم مبارک یا وہابو کو چودہ مرتبہ پڑھے تو غناء قبولیت اور حیبت و بزرگی پیدا ہو گئے اور آخری عمل بتا کے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں یا وہابو کو دعا کے بعد اگر کوئی شخص اس کا فرد کرے تو اس کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں کسی کے چنگل میں پھنسہ شخص باہر نکل آئے کم آمدنی کے سبب گزر بسر مشکل سے ہوتی ہو تو مسلسل سات راتوں تک دو رکعات نواز نفل کی ادائیگی کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا وہابو پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی اور مشکلات سے نجات ملی گی اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آج کی سویو کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات آپ کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یا وہابو ایسا اسم ہے جو رزق کی تنگیوں کو روزگار کی بندشوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے رزق کے خزانے آپ پر کھول دیتے ہیں آپ کو جو آمال بتائیں آپ ان میں سے کوئی سبھی طریقے کو اپنا کر یا وہابو کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے انشاءاللہ رزق تنگیاں ختم ہو جائیں گی رزق کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اللہ رب العزت بے حساب غزق عطا پرمائیں گے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویٹس اپ اور فیس بک پر شیئر کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ نے بل کے ایکن کو لازم دبا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ